نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اتراخنڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ بھانو دکھ شہر آتنگیوں کی ہر گتویدیوں کو ناکام کرنے والی اتراخنڈ اینٹی ٹیرریشٹ اسکوائیڈ ونگ میں پہلی بار محلہ کمانڈو دستے کو شامل کیا گیا پہلے حریدوار فن نرندر نگر اور اب دہرادون کی پولیس لائن میں ان محلہ کمانڈو دستے کی بیسک ٹریننگ کرائی گئی تو وہیں آج سے محلہ کمانڈو دستہ ٹریننگ پوری کرنے کے بعد اتراخنڈ ایٹی ایس میں شامل ہو جائے گا تو وہیں دہرادون پولیس لائن میں محلہ کمانڈو نے کارکرم میں اپنا ڈیمو مکہ منتری کے سامنے پیش کیا اس دوران سیم تروین سنگھ راوت نے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ محلہ کمانڈو دستے کا پہلا ٹریننگ کا فیج مارچ مہا کے انتر تک پورا ہو جائے گا جس کے بعد محلہ کمانڈو دستے کو سب سے پہلے مہاکم میلے جیسے بڑے آئیو جن میں تینات کیا جائے گا لیکن جب ہم محلہ کمانڈو کی بات کرتے ہیں یا محلہوں کے سسطی کرن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیول اور کیول لائن آرڈر کی سیچویشن جب خراب ہوتی ہے ایسے میں ہی وہ کام نہیں کریں گی بلکہ اس سے ان کا جو مانسکتہ ہے اس میں بھی پریوردن آتا ہے اور اس سے جو یہاں پر سیکڑوں جو بچیاں یہاں پر آج اس کارکم کو دیکھ رہی تھیں ان کے من میں بھی ایک جوس و رتصہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم کسی سے کم نہیں ہے میرے اوپر کرز تھا جو میری ماتا جی کا میری بہن کا میری شریماتی جی کا اور چکانے کا مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہوتا ہم ایک محلہ کے ہی اپاسک ہیں جیسے ہم بھارت ماتا کہتے ہیں تو میرا یہ طریقہ ہے صرف ان کو جو سرف گرنی کا جو آپ نے کہا فیوچر جیسا ماننی مکہ منتری جی نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز کو ہم اور بڑے لیول پر لے جائے جا سکتا ہے یہ بائیس جو کمانڈوز کی ٹریننگ ہوئی ہے یہ بارہ دنوں کی ٹریننگ تھی اور جس پدھتی میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے اسے کہتے ہیں مٹی سسٹم موزی تریننگ سنگھ آوت بھی یہاں موجود رہے ٹریننگ کا محلہ فیج مارچ تکپورہ ہوگا محلہ کمانڈو کو مہا کم میں بھی تینات کیا جائے گا اور ادھک ہم سے باتچیت کرنے کے لیے بی جے پی کے پروکتہ وینہ گویل جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت دوست آغت ہے وینہ گویل جی آپ کا نیوز انڈیا پر وینہ گویل جی آواز پہنچ رہی آپ تک میری ہاں جی ہاں جی باتا سر ایٹی ایس میں اب ناری سکتی بھی دکھائی دے گی اور کمم میں بھی ان کو تینات کیا جائے گا بڑے گرو کی بات ہے یہ نشی طرح سے اتراکھنڈ کی ناری ویسے ہی ہمیشہ اگرمی رہی ہے اور انہوں نے اتراکھنڈ راجے کے ساندولن ہو چاہے چپکو آندولن ہو چاہے انہیں وشے رہے ہوں انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے کمانڈو میں مہلاؤں کا یوہ شکتی کا پرویش ہوا ہے وہ بہت سی پرشنسنی ہے اور اس کی جتنی پرشنسہ کی جائے وہ کم ہے اور جس پرکار کا سہف ان کا دیکھنے کو ملائے وہ اپنے آپ میں ایک انوکھی پہل ہے اتراکھنڈ سرکار کی اتراکھنڈ میں ویسے تو کمانڈوز تیار ہوتے ہیں دیس کی سیما پر اپنے پرانڈ نوچھاور کرنے کے لیے سینہ میں جانے کے لیے وہاں سے کمانڈوز نکلتے ہیں لیکن اگر ناری سکتی کا ایک اور شروع اگر اتراکھنڈ کی دیو بھومی سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ دیس پردیس دونوں کے لیے کتنے بڑے گرو کی بات ہم مان سکتے ہیں میں نے بتایا کہ بلکل ہمارے ہاں تو پہلے ہی کہا جاتا تھا اور ناری شکتی کے بارے میں ہمیشہ سے یہاں اتراکھنڈ میں سممان رہا ہے اور جس پرکار سے یہ نئی پہل کی گئی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بھی ایک اچھی سوچ کا پہینام ہے اور ناری کو بہت آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے جو کمانڈو فورس میں بھی جس پرکار سے ان کو لیا گیا ہے اور انہوں نے جس پرکار کے جو پردشن میں سوہم اس کارکرم میں افتر تھا جس پرکار کا انہوں نے سحافظ پردشن کیا ہے وہ اپنے آپ میں انوکھا ہے بلکل بہت اس کی جتنی پشنسہ کیا ہے جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہم سے باتشیت کرنے کے لیے محلہ کمانڈو نے سی ایم کے سامنے یہاں ڈیمو پیس کیا یہ انوکھی ایک مشال ہے ایک انوکھا اس بار جو ٹریننگ کا جو محلہ کا فیج ہے وہ ایک مارچ تک پورا ہوگا محلہ کمانڈو کو مہا کمب میں بھی اس بار تینات کیا جائے گا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی انوکھی بات ہوں گی ایک مارچ سے بھراری سینڈ میں ہونے جا رہے ویدان سوا کے بجٹ ستر میں ہر ادھکاری کرمچاری اور ویدھائک کو کورونا کا آٹی پی سی آٹی ٹی آٹیسٹ کرانے پر ہی پریویس دیا جائے گا ویدان سوا دیکش پریم چندر اگروال نے بیٹھک میں اندردیس دیے کہ ویدھائکوں کی ساتھ آنے والوں کو بھی ویدان سوا میں پریویس نہیں دیا جائے گا میڈیا کرمیوں کو بھی سیمت سنکھیا میں ہی پاس جاری کیے جائیں گے بتانے کی ویدان سوا میں بجٹ ستر کی سرکشہ اور آنے والوں کو لے کر ویدان سوا دیکش پریم چندر اگروال کی ادھکشتہ میں بیٹھک ہوئی بیٹھک میں ویدان سوا دیکش نے کوویڈ نائنٹین مہماری میں بھراری سینڈ ویدان سوا بھون میں ستر کو بھلی بھانت ہی چلائے جانے کے لیے سبھی ادھکاریوں سے سہیوکی اپ ایکشا کی کمار سے اپنے برادی سینڈ میں اپنا بجٹ ستر شروع ہو رہا ہے اس کو لکھئے جس پرکار سے سرکشہ کی یہاں بیٹھک ہوئی اور ہمارا یہ ستر بہت اچھے ڈنسل سمپن ہو جہاں بیوستہوں کے بات کروں تو ہم لوگ پوری طرح سے ہماری یہاں بیوستہ ہے چار چوبہ نہیں وہاں پہ اور سرکشہ کی درشتی سے بھی وہاں پہ ہمارے تمام ادھکاریوں کے ساتھ یہاں بھی بیٹھک ہوئی ہے جس میں ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ ایک تو جو بھی بیقتی وہاں جائے گا اس کا آٹی پیش آر ٹیسٹ ہم لوگوں وہاں کریں گے اور اس میں یدھی کوئی جس کو ویکسن لگ گئی ہیں دونوں اور وہ یدھی اپنے ویکسن لگی ہے اس کی اپنا پرمان دیں گے تو ان کو ہی جانے دیا جائے گا اس میں سبھی کے لئے اس سب لاغو ہوگا جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وشال اب سب کے لئے آئی ٹی پی سی آر ٹیسٹ جروری کر دیا گیا ہے چاہے منتری ہو نیتا ہو چاہے میڈیا کرمی ہو سب کے لئے یہ جانچ اب جروری ہے کب سے یہ شروعات ہوگی اور کیا کچھ اس کے لئے نیم بنائے گئے ہیں کیا کچھ گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے وشال آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری تو بتا دیں کہ سدن میں کورنا ٹیسٹ کے بعد ہی اب پرمیس ملے گا اتنا ہی نئی میڈیا کرمیوں کو بھی سیمت ماترہ میں پاس جاری کیا جائیں گے ویدھان سوا بجٹ ستر کو لے کر بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے ویدھان سوا بجٹ پریمچنگ گروال کے دکشتہ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ سدن میں کورنا ٹیسٹ کے بعد ہی پرویس دیا جائے گا اور ادھک جانکاری کے لیے ہمارے زیاد سوا بجٹ ستر کو لے کر جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں کیا کچھ تیہ کیا گیا ہے کیا کچھ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں اب بلکل بھانو میں بتانا چاہوں کیونکہ جس طرح سے ایک ماچ میں بھراری سین گیر سین میں وجٹ ستر ہونا ہے تو اس کو لے کر کے جو تمام تیاریاں ہیں ان کو لے کر کے منتحن ہو چکا ہے اور اسی کڑی میں بیدھان سوا بجٹ پریمچنگ گروال نے بھی ادھکاریوں کی بھی ایک میٹنگ بٹھائی تھی جس میں انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ کیا کیا ابھی مہا پر ویوستہ ہیں ان کو سوچارو کیا جائے اور ساتھ ہی انٹی پیسی کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کا ایک بار دوبارہ سے جس طرح سے بیانکر روپ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ایک ڈرکا جو مول ہے وہ لوگوں میں نہ رہو ہو تو اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں یہ تیاریاں جو ہیں وہ جو رو شوڑوں سے کی جاریاں اس کے لیاز سے ہی ویدان سوا بادیاکش نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ویدائک مہا پر پہنچیں گے یا پھر میڈیا کر میں پہنچیں گے بہت بہت شکریہ ویشال آپ کا تمام جانکاری کے لیے تمام اپ ڈیٹ سمجھ دینے کے لیے تو بتا دیں کہ ویدان سوا بجٹ ستر سے پہلے بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہر کسی کو آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کورونا کا کروانا ہی پڑے گا اس کے بعد ان کو اینٹری ملے گی چمولی آبدہ کے اٹھارے ویدن بھی تپوون بیراج اور سرنگ میں لابتہ لوگوں کی تلاس کے لیے ابھیان جاری ہے حالانکہ منگلوار کو کوئی شو نہیں ملا اب تک تپوون ٹرنل سے قریبے ایک سو چورہ سی میٹر تک ملوہ ہٹایا جا چکا ہے یہاں سے سرنگ کا ایس ایف ٹی پوائنٹ دس میٹر پر ہے یہی وجہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ادھک سنکھیاں میں لوگوں کی فسے ہونے کی سمبھابنہ جتائی جا رہی ہے آبدہ میں لابتہ دو سو چار میں سے ستر شب اور مانف انگ مل چکے ہیں جبکہ ایک سو چونتیس ابھی بھی لابتہ ہیں تو وہیں آبدہ میں مارے گئے چالیس لوگوں کی شناکت بھی ہو چکی ہے جبکہ باقی شبوں کو ڈین اے رپورٹ سرکشت رکھی گئی ہے اور ان کی شناکت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سماداتا گمبھیر وشٹ جڑ چکے ہیں گمبھیر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آج تک کی تپوون میں کیونکہ ستر سب تو برامت ہو چکے ہیں اس کے بعد کی اور ادھک جانکاری ہمارے درسکوں تک دیجئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک ستر سو انتیس ماناوان اور ایک سو چوتیس لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں آج اٹھارویں دن جو ہے کی ریسکیو کا چل رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سمت تھانے میں ابھی تک دو سو پانچ لوگوں کی گمسدہ جو گمسدہ درجی کر دی گئی ہے اور تک قریباً ایک سو دس پریوار جو انہوں کا جو ڈینے اور اٹھائیس ماناو انگ اور اٹھاون سوو کا جو ڈینے وہ دیردون جو ہے میلان کے لیے بھیج دیا گیا ہے جی تو جو ابھی تک کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ سو تر سا انتیس ماناو انگ اور اس میں سے جو ہے کی تھرٹی نائن سوو کی پہچان ہو چکیا اور ایک ماناو انگ کی جو ہے پہچان ہو چکیا ہے اور اگر ریسکیو کی بات میں کہوں تو یہ دوسر پہ ابھی بھی جو ہے ریسکیو جاری ہے ساتھی ساتھ جو جھیل بنی تھی اس جھیل سے پہلے انڈی آرے پر ایسڈی آرے کے جوان اس پانی کو نکالنے پر لگے ہوئے ہیں اور جس پر کی ساسن اور پرساسن کی کڑی نظر ہے یہاں تک جو ٹرنل ہے ٹرنل میں بھی ابھی بھی جو ریسکیو کا کام جاری ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کب تک جو ہے کی سپل ہو پاتا جی گمبیر آسپاس کے جو گاؤں ہیں وہاں کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں سرکار اور پرساسن کی اور سے کیا کچھ مدد آسپاس کے گاؤں تک پہنچ رہی ہے اور ان کو کیا کچھ سمسیاں آ رہی ہیں جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لگ بگ جو ہے کی ایک درجن گاؤں جو ہے کی سرک سمپک سے جو کر چکتے ہیں بجلی کی سپلہ بھی بنوچ کی لیکن ابھی وہاں بجلی بھی بحال کر دی گئی ہے ساتھی ساتھ جو ہے کی جو بی آروں اور جو آرمی انجینئر کی اور سے جو ہے ایک پیدر پول جو ہے ایک سبھی جہاں 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 کی پول بھی گئی تھے وہاں جو ہے کی پیدر پول بنا دی گئی ہیں جو اس کے جھولا پول بھی کہا جاتا ہے جو کی ٹیمپریری بطور پر بنائے گئے ہیں اور گاؤں میں جو ہے کی راستان کی پوری بیوستہ ہے اہلی کے ماریم سے اب تو جو ہے کی وہاں بھی جو ہے کی گاؤں میں بھی راستان پہنچانے کے لئے پرساسن کی ٹیم میں لگے ہوئی ہے ساتھی ساتھ میڈیکل ٹیم جو ہے گاؤں میں لوگوں کے پریکشنٹ کے لئے جائے کے وہاں پہنچ گئی ہے اور انہیں دوائی اپ لفظ کروا رہی ہے بہت بہت شکریہ گمیر آپ کا تمام جانکاری کے لئے تمام اپ ڈیٹ سماج درسکوں تک پہنچانے کے لئے دوزار بائیس ویدان صفحہ چناف کو لے کر اتراخن سرکار سعید بی جے پی نیتاؤں کے دلی دورے ہونے لگے ہیں مانا جا رہا ہے کہ دوزار بائیس ویدان صفحہ چناف کو لے کر کس طرح کی رنیتی ہو اور کیسے جنتہ کے بیچ پہنچا جائے کچھ انہی مول منطروں کو سیکھنے کے لئے بی جے پی ہائی کمان سے ملنے بی جے پی کے تمام بڑے نیتا پتہ دکاری جا رہے ہیں تو اسی کڑی میں خود پردیس کے مکھیا تروین سنگھ راوت تین دوسیہ دورے پر ہیں مکھی منطری تروین سنگھ راوت کا تین دوسیہ دلی دورہ چناوی سال میں پردیس کی جنتہ کو سی ایم دکھانا چاہتے ہیں ڈبل انجن کی تاکت دلی دورے کی دوران پی ایم موڈی سے مکھی منطری تروین رنے کی ششتہ چار بھی چمگولی میں آئی پراکرتک آبدا کو لے کر پی ایم موڈی کو دی جانکاری رکشا منطری راجنات سنگھ سے سینک اسکول بنانے پر سی ایم نے کی چرچہ کیندریہ ریل منطری پیوز گویل سے کی ملاکہ بیبین ریل پریوجناو کو لے کر سی ایم ترویندر نے کیا ویچار بھیمارس کیندریہ سڑک پریوہن منطری نیتین گٹکری سے سین ترویندر نے کی ملاکہ کیندر سے اتراخنڈ کی سڑکوں کے لیے ملی 342 کروڑ کی دھنراشی گرہ منطری امیشتہ سے بھی ملے مکھی منطری تروین سینگھ راوت 2022 ویدھان سوچناو کو لے کر بی جے پی راشتی ادھیاکچ جے پی نڈہ سے کی ملاکہ یہ میسن ہے 2022 یہ میسن ہے پھر ایک بار ہوڈ ڈبل انجن کی سرکار جی ہاں اتراخنڈ میں آگامی 2022 کو ہونے والے ویدھان سوچناو کی تیاریاں ابھی سے شروع ہونے لگی ہیں جاہر ہے آلہ کماند سے بیٹکوں کا دور چرچاؤں کا دور اب آم ہے 2017 میں اتراخنڈ کے نوے مکھی منطری کے طور پر ستہ میں آئے تروین سینگھ راوت لگاتار کئی ایسے سہاسک کاری کر رہے ہیں جس سے جنتاغ ہی نہیں بلکہ بی جے پی ہائی کماند بھی سی ایم تروین سینگھ راوت کے کاریوں کی سرہنا کر رہے ہیں تین دن کے دلی دوریس میں مکھی منطری تروین سینگھ نے پردھان منطری نریندر مودی گرہ منطری امیش شاہ بھاچپا کی راشتری ادیاکش جگت پرکاش نڈا رکشا منطری راجنات سینگھ اور ریل منطری پیوز گویل شہری وکاس منطری ہر دیف پوری سے ملاقات کے دوران نہ صرف راج جی کے مدے مجبوتی سے اٹھائے بلکہ سی ایم نے اتراکھنڈ کے لہاج سے کئی اہم یوجناو کو منجوری دلانے میں بھی سفل ہوئے دیکھئے ماننے مکھی منطری جی لگاتار ایکشن موڈ میں ہیں اور پردیش کے وکاس کے لیے کیندریے نیتیتو سے لگاتار ملتے بھی ہیں چاہے وہ شڑکوں کا ماملہ ہو تو نیتنکرگری سے ابھی آبدائی تو اس کے لیے گرہ منطری جی سے اور گرہ منطری جی نے ان کو اصوست بھی کیا ہے کہ راج جی کے لیے بھرپور مدد دی جائے گی تو تریاندر جی اتراکھنڈ کے وکاس کے لیے لگاتار ستتر پریاترشیل ہیں اور اسی کے مدنیجر ان کا یہ دلی کا دورہ بھی تھا حال ہی میں سی ایم ترون سنگھ راوت نے علموڑا، نینیتال، چمولی، رد پریاغ اور پوڑی پرواز کیا تو وہیں اترکاشی دہرادون کے شروع شیطر میں سی ایم تروندر نے کئی وکاسکاریوں کا شلانیاس اور لوکار پڑھ بھی کر چکے ہیں ادھر سی ایم کے لگاتار دوری کو لے کر پونگزیس نے سی ایم پر حملہ کر کہا کہ چناؤی سال ہے اس لیے سی ایم جنتا کو لہا رہے ہیں چار سال میں سرکار نے کچھ نہیں کیا چناؤی برس ہے پانچ سال میں تو کوئی بہت بڑی اپلپدی اترکن کے لیے نہیں کر پائے چار سال کا سمجھ ختم ہو رہا ہے اب چناؤی برس ہے چار سال سے ستہ چلا رہے ہیں کچھ پرابت کیا ہوتا تو بات ہے اب جا رہے ہیں دیر آئی درستہ ہے اچھی بات ہے دیکھیں کون کون سی چیزیں اترکن کے لیے لاتے ہیں کیا پریوجنائی لاتے ہیں کتنا پیسہ اترکن کے لیے لاتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے یوچنائی ہیں ان کو لانے کا کام کرتے گرین بونس جو مہتبول کام ہے اس کو لاتے کینڈری بجٹ میں کچھ جو ہمارا بسیش راجے کا درجہ ہے اس کو پنرجیبیت کرتے پردان منتریزی سے مل کر اور جو دہیبی آبدا سے جو نقشان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کے لیے کچھ کرتے تو نشی طرح سے اس کا فائدہ راجے کو ملتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چناؤ نجدیک آتے ہیں تو نیتہ ایکٹیو ہو ہی جاتے ہیں چناؤی سال کے مدی نجر سی ایم تروین سنگھ راوت لگاتار ایکٹیو موڈ پر ہیں جہاں سی ایم تروین سنگھ تین دیوستی دلی دورے پر پہنچے تھے تو وہیں سی ایم لگاتار جلوں کے دورے پر فوکس کر رہی ہیں اس بلیٹن میں فلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیو جنڈیا